بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اگر آپ اپنی سپورٹس میں کرکٹ لکھیں گے تو آپ سے کون سا سوال ہوگا اگر آپ بیڈمنٹن لکھیں گے آپ سے کون کون سے سوالات ہوں گے فوٹبال لکھیں گے کون کون سے سوالات ہوں گے اسی طرح ہم گیارہ سپورٹس کی بات کریں گے اور ان کے کمپلیٹ ہم ڈیٹیلز جانیں گے تو جیسے ہی آپ انٹرویو میں جائیں گے انیشل اور آئیسز بی کے اسی طرح فارم ہوگا آپ کے آفیسر کے پاس آپ کا آپ نے لکھا ہوگا اپنے سپورٹس کے بارے میں تو وہاں آپ کا آفیسر آپ سے پوچھے گا اچھا آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو اس طرح مطلب ڈیٹیل میں آپ سے پوچھے گا تو آج ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے اور جو جو آپ سے سوالات ہوں گے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سا گیم آپ کھیلتے ہو اور کیوں کھیلتے ہو اس کے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کرکٹ جب آپ جائیں گے انٹرویو میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہو کرکٹ کے حوالے سے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ بولر ہیں یا بیٹس مین سب سے پہلے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں بیٹس مین ہوں یا بولر ہوں اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا فیورٹ پلئر کون ہے فیورٹ بیٹس مین کون ہے بولر کون ہے اور کیوں ہے وہ پھر آپ نے اس کو ریزن بتانا ہے کہ میرا یہ فیورٹ کیوں ہے اس کے علاوہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم کون سا ہے یا دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم کون سا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کے کرکٹ آپ سپورٹس میں لکھیں گے تو کرکٹ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ سے پوچھے گا انیس سو بھنوے کے ورلڈ کپ میں کون کون سے کھلاڑی تھے اس ورلڈ کپ کیونکہ وہ پاکستان نے جیتا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ سے سوالات ہوں گے فاسٹ بالر ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ وکٹ کس نے لی ہے یہ بھی آپ سے سوال ہوگا اس کے علاوہ کس بیٹس میں نے ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ رنز بنائے یہ سوال بھی آپ سے ہوگا اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ہر ایک بچے سے پوچھا جاتا ہے جس کی کرکٹ ہو بھی ہوگی کہ سب سے کم بالز میں کس نے سینچری کی ہے یہ کس کا ریکارڈ ہے کس کس کھلاڑی کا تو یہ بھی آپ سے پوچھے گا اس کے علاوہ آپ کے بارے میں جب پوچھے گا آپ سے پوچھے گا کہ کرکٹ میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہے آپ کرکٹ کھیلتے ہو کوئی اچیومنٹس تو ہوں گی آپ کی تو جو جو بھی آپ نے گیمز کھیلی ہوں گی جو جو بھی اچیومنٹس ہیں آپ کی تو آپ نے وہاں ان کو بتانا ہے اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس لیور پر کس لیور پر آپ نے کرکٹ کھیلی ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ٹیم میں آپ کی کون سی پوزیشن ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ ٹیم میں کیپٹن ہیں وائز کیپٹن ہیں بولر ہیں اوپنر ہیں بیٹسمن ہیں کیا چیز ہیں تو یہ بھی آپ سے پوچھے گا بیٹنگ کس نمبر پر کرتے ہیں آپ اگر آپ بولر ہیں تو بولنگ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا تو یہ ہمارے کرکٹ کے بارے میں اگر آپ کرکٹ ہو بھی یا سپورٹس میں لکھیں گے تو یہ سوالات آپ سے کرکٹ کے بارے میں ہوں گے تو یہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں کرکٹ کے بعد ہمارے پاس ہے بیڈمنٹن ابھی ہم بیڈمنٹن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو وہ آپ سے رولز پوچھے گا بیڈمنٹن کا یعنی کہ لیندھ کیا ہے نیٹ کی لیندھ کتنی ہوتی ہے نیٹ کی اس کے علاوہ ہائٹ کتنی ہوتی ہے جو نیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس بیڈمنٹن کا اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے اور جو کوٹ ہوتا ہے بیڈمنٹن کا جسے گراؤنڈ جو ہوتا ہے کوٹ اس کا ایریا آپ سے پوچھے گا کہ اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے ویٹ کتنی ہوتی ہے کس کمپنی کا بیڈمنٹن آپ یوز کرتے ہیں پرائز کیا ہے بیڈمنٹن کی اور ریکٹ جو ہوتا ہے اس کی سائز کیا ہوتی ہے ویٹ اس کا کتنا ہوتا ہے اور جو نیٹ میں سائز ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں تو اس نیٹ کے سراخ ان کے ہولز جو ہوتے ہیں اس کا سائز کیا ہے یہ تو بیڈمنٹن کے بارے میں آپ سے پوچھے گا اس کے علاوہ بیڈمنٹن میں آپ کی پرسنالیٹی کے بارے میں جب پوچھے گا کہ ایچیومنٹس کیا ہیں آپ کی بیڈمنٹن کس لیول پر آپ نے کھیلی ہے کہاں کھیلتے ہو گھر میں کھیلتے ہو دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں بیڈمنٹن میں کون سا رول ہے آپ کا یعنی آپ کی پوزیشن کیا ہے بیڈمنٹن میں اس کے علاوہ اٹیکر کا رول کیا ہوتا ہے مطلب جو بھی آپ کو اندازہ ہوگا بیڈمنٹن کے بارے میں اس طرح کے آپ سے سوالات لازمی وہ کریں گے تو یہ ہم نے بیڈمنٹن کے بارے میں ڈسکس کر لیا آپ نے یہ تیار کر کے جانا ہے تاکہ وہاں آپ سے جو بھی کوسچن کریں آپ نے وہاں اس کو جواب دینا ہے اور اس کو یہ نہ لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ ہم نے بیڈمنٹن کے بارے میں ڈسکس کر لیا ابھی نیکسٹ نمبر تھری پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے والی بال والی بال آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جو سوال میں بتاؤں گا اگر آپ کی ہو بھی ہے آپ کو والی بال کا پتہ ہے تو آپ نے یہ سوال ان کے جوابات تیار کر کے آپ نے جانا ہے کیونکہ آپ سے یہی سوالات وہاں پہ ہوں گے سب سے پہلے وہ پوچھے گا کہ والی بال کا جو نیٹ ہوتا ہے اس کی لیند کتنی ہوتی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے یہ جو نیٹ میں ہولز ہوتے ہیں سراخ اس کی سائز کیا ہوتی ہے کتنے انچ کا یہ ہوتا ہے نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کوٹ جو ہوتا ہے والی بال کا کوٹ اس کی لیند کیا ہوتی ہے کتنے پلیئرز والی بال میں ایک ٹیم میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھے گا والی بال کس کمپنی کا یوز کرتے ہو اس کی قیمت کیا ہے ایک ٹیم بال کو کتنی بار ہٹ کر سکتی ہے یعنی ایک ٹیم آپ کو پتا ہے کہ تین بار بال کو ہٹ کر سکتی ہے اور جو کہ کٹ والا گیم ہوتا ہے جسے تین بار ایک ٹیم ہٹ کر سکتی ہے فاول کون کون سے فاول ہوتے ہیں والی بال میں یہ لازمی پوچھے گا یعنی نیٹ کے ساتھ اگر ہاتھ لگ جائے یہ فاول ہوتا ہے نیچے جو لکیر ہوتی ہے اس سے پاؤں ادھر چلی جائے دوسرے ٹیم کے سائیڈ وہ فاول ہوتا ہے اس طرح سے فاول آپ سے پوچھے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے ٹیم میں کس رول کیا ہے آپ کا پوزیشن کیا ہے آپ ڈیفینڈر ہو یعنی آگے جو سب سے آگے ہوتا ہے آٹیکر وہ ہو آپ کیا پوزیشن ہے آپ کی ٹیم میں نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کہ والی بال میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہے کس لیول پر آپ نے والی بال کھیلی ہے کون کون سے مطلب ٹرافی آپ نے جیتے ہیں کتنے گیمز جیتے ہیں آپ نے والی بال میں کس لیول پر کھیلی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں اگر اب والی بال آپ کی ہو بھی ہو تو آپ نے یہ لازمی تیار کر کے جانا ہے کیونکہ آپ سے یہی سوالات وہاں پہ لازمی ہوں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر فور جو کہ ہمارے پاس ہے فوٹ بال فوٹ بال بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان آرمی کے لیے کیونکہ فوٹ بالر جو ہوتے ہیں ان کا سٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے اور آگے ٹریننگ میں بھی ان کو بہت آسانی ہوتی ہے اور اکیڈمی میں بھی پی ایم اے میں بھی فوٹ بال کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے فوٹ بال اگر آپ کی ہو بھی ہے یا سپورٹس میں آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ فیورٹ فوٹ بالر آپ کا کون ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے رونالڈو ہے میسی ہے کون ہے آپ کا فیورٹ فوٹ بالر اس کے بعد رونالڈو میسی ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اگر آپ کو فیورٹ کوئی ہے تو ان کے بارے میں آپ سے ڈیٹیلز میں جاننے کی کوشش کرے گا آپ سے اس کے علاوہ آپ سے پوچھے گا کہ کس ٹیم نے فرسٹ پریمیر لیگ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا تو جی آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے زیادہ ورلڈ کپ فوٹ بال کے کس ٹیم نے جیتے ہیں کس ملک نے جیتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کیونکہ رونالڈو اور میسی دو فیمس فوٹ بالر ہیں ان کے شرٹ کس نمبر کے وہ شرٹ پہنتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ سے وہ پوچھے گا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے فوٹ بال کی ہماری ٹیم اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں بھی انفارمیشن رکھنی ہے کیونکہ اپنے ملک کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ سے کلپس کا پوچھے گا کہ کس کلپ نے سب سے زیادہ چیمپینز لیگ جیتے ہیں یہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے اگر آپ فوٹ بال لکھیں گے یہ تو ہم نے فوٹ بال کے بارے میں ڈسکس کر لیا آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنی ایچیومنٹس بتاؤ فوٹ بال میں آپ کی کیا ایچیومنٹس ہیں کس لیول پر آپ نے کھیلی ہے سکول میں کھیلتے تھے کالج میں کھیلتے تھے یا ڈسٹرک لیول پر کھیلتے تھے کس لیول پر آپ نے فوٹ بال کھیلی ہے آپ کا رول کیا ہے فوٹ بال میں مطلب کون سی پوزیشن ہے آپ کی ٹیم میں آپ ڈیفینڈر ہو اٹیکر ہو کس رول پر آپ فوٹ بال کھیلتے ہو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی دوہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہے آج کل میچز چل رہے ہیں ان کے تو اس بارے میں بھی آپ نے تیار کر کے جانا ہے یہ تیاری کر کے جانا ہے یہ آپ سے لازمی پوچھا جائے گا کیونکہ ابھی فیفا ورلڈ کپ بہت فیمس ہے تو آپ سے اس بارے میں لازمی پوچھا جائے گا یہ تو ہم نے یہاں تک فوٹ بال کی ہم نے بات کر لی ابھی ہم باسکٹ بال کی طرف آتے ہیں باسکٹ بال اگر آپ کی ہوبی ہے یا سپورٹس میں آپ لکھیں گے تو یہ سوالات گیارہ سوالات میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے لازمی اپنے پاس نوٹ کر کے جانے ہیں سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا یہ ٹرپل تھریٹ پوزیشن کیا ہے باسکٹ بال میں سیکنڈ آپ سے پوچھے گا باسکٹ بال کب دریافت ہوئی باسکٹ بال کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی پتہ ہونا چاہیے نیکسٹ آپ سے پوچھے گا دیوریشن آف ون گیم اپروکسیمیٹلی ایک گیم کی دیوریشن کتنی ہوتی ہے باسکٹ بال کی نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کہ کتنے پلئئرز باسکٹ بال کے ایک ٹیم میں کتنے پلئئرز ہوتے ہیں یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کا جو آفیسر ہوگا وہ کہے کہ یہ لڑکا جھوٹ بول کے یہاں پہ اس نے لکھا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ لازمی جوابات بتانے ہیں نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کتنے پلئرز ہوتے ہیں یہ آپ سے لازمی ہائٹ پوچھے گا باسکٹ بال جو یہاں پہ اس میں گول کرتے ہیں تو یہ آپ سے لازمی پوچھے گا کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے یہ آپ سے لازمی پوچھے گا باسکٹ بال میں بونس کس چیز کو کہا جاتا ہے کورٹ جو ہوتی ہے یعنی گراؤنڈ باسکٹ بال کی اس کے بارے میں آپ سے پوچھے جائے گا کہ وہ کتنی وسیع ہوتی ہے کتنا ایریا ہوتا ہے وہ باسکٹ بال میں بلاگ کیا ہوتا ہے یہ آپ سے لازمی پوچھے گا نیکسٹ جو بہت امپورٹن کسٹین ہے وہ پوچھے گا باسکٹ بال کے حوالے سے وٹ اس ٹرپل ڈبل ان باسکٹ بال باسکٹ بال میں ہمارے پاس ٹرپل ڈبل کیا ہوتا ہے تو آپ نے ٹرپل ڈبل کے بارے میں لازمی تیار کر کے جانا ہے تو یہ سوالات آپ سے باسکٹ بال کے بارے میں ہوں گے ابھی نمبر سکس پہ ہم اس سپورٹس کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ہاکی ہاکی کے بارے میں آپ کو کچھ سوالات میں بتاؤں گا آپ سے یہ لازمی پوچھے جائیں گے سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنے پلئر ایک ٹیم میں ہوتے ہیں ہاکی میں پلئر کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا ایک ایسا پلئر ہوتا ہے جو کہ اپنے پاؤں کے ساتھ بھی بال کو ٹچ کر سکتا ہے وہ کون ہوتا ہے کون سا ایسا پلئر ہوتا ہے کس رول کا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ آپ سے پوچھے ایک دائمینشن آف ہاکی فیلڈ ہاکی فیلڈ کی دائمینشن کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نائنٹی ون میٹر اور ملٹی پلائے فیفٹی فائف میٹر یہ اس کی لیندھ ہوتی ہے مطلب فیلڈ کی ایریا اتنا ہوتا ہے پینلٹی سپورٹ اور گول کے درمیان دیسٹنس کتنا ہوتا ہے یہ آپ سے لازمی پوچھا جائے گا اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا شوٹنگ سرکل ان ہاکی فیلڈ ہاکی فیلڈ میں شوٹنگ سرکل کیا ہوتا ہے ہاؤ منی ایمپائر ہوتے ہیں میچ میں آپ کو پتا ہوگا دو ایمپائر ہوتے ہیں میچ میں ہاکی کے تو اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا ون پلائر گو ٹو پینلٹی باکس پینلٹی باکس میں پلائر کب جاتا ہے کیا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ پینلٹی باکس میں جاتا ہے دوہزار اٹھارہ کا جو ہاکی ورلڈ کپ تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا یہ آپ سے لازمی پوچھے گا دوہزار اٹھارہ ورلڈ کپ کا اس کے علاوہ آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ کس پوزیشن پر آپ نے کھیلی ہے ایچیویمنٹس کیا ہے اور کس لیول پر آپ نے کھیلی ہے تو یہ بہت ایمپورٹن سوال ہے آپ نے اس کے بارے میں یاد کر کے جانا ہے ابھی ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے ٹیبل ٹینس بہت سے بچوں کا یہ ہوبی ہوتا ہے اور سپورٹس میں انہوں نے مینچن بھی کیا ہوتا ہے ٹیبل ٹینس کا تو ٹیبل ٹینس میں آپ سے پوچھے گا ہاو مینی پوائنٹس وی نیڈ ٹو ون ای سنگل گیم ان ٹیبل ٹینس نیکسٹ آپ سے پوچھے گا جب ایک کلاری کے بھی دس پوائنٹس ہو جاتے ہیں دوسرے کے بھی دس پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر آپ کی واقعی ٹیبل ٹینس ہوبی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کا سیلیکٹر یہ سمجھے گا کہ یہ لڑکا جھوڑ بول رہا ہے نیکسٹ آپ نے بولنا ہے which material used for making ٹیبل ٹینس ٹیبل ٹینس بال کے لیے کون سا ٹیبل ٹینس ہوتا ہے مینیمم نمبر کتنے ہوتے ہیں ٹیبل ٹینس گیم میں اور سائز پوچھے گا آپ سے کہ یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کا سائز کیا ہے یہ جو نیٹ ہے اس کی لیند کیا ہوگی اور یہ کتنے انچز کا اوپر آپ کو سامنے نظر آ رہے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا دوہزار سولہ اولمپکس جو تھا وہ کس کنٹری نے جیتا تھا پورے ٹیبل ٹینس تو یہ آپ سے پوچھے گا انگلینڈ کا ایک نمبر ون ٹیبل ٹینس کا کھلاڑی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور نیٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا نیکسٹ آپ کی اچیومنٹس آپ سے پوچھی جائیں گی کہ آپ کی اچیومنٹس کیا اول پر آپ نے کھیلی ہے کتنے گیمز کھیلے آپ نے کہاں پہ کھیلتے ہو کس کے ساتھ کھیلتے ہو سکول میں کھیلی ہے کالج میں یہ سارا کچھ آپ سے پوچھا جائے گا وہاں پہ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے کبرڈی کبرڈی بہت امپورٹنٹ ہے خاص کر ہمارے پاکستان میں کچھ سوالات ہیں جو کہ کبرڈی کے بارے میں آپ سے پوچھے جائیں گے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ دوہزار بیس ورلڈ کپ کبرڈی کا کس نے جیتا تو یہ ایک آپ کے لئے خوشخبری ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان نے ہی دوہزار بیس میں یہ ورلڈ کپ جیتا تھا اور بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان نے دوہزار بیس ورلڈ کپ کبرڈی میں کس سے جیتا تھا انڈیا سے جیتا تھا ہمارا جو دشمن ملک ہے اس سے پاکستان نے جیتا تھا نیکسٹ آپ سے پوچھا جائے گا کہ انڈیا کے کتنے پوائنٹ سے دوہزار بیس ورلڈ کپ میں اور دوہزار چودہ میں ایک کبرڈی چیمپینشپ ہوا تھا ایشیا میں ایک کبرڈی کا وہ ہوا تھا تو اس کا چیمپین کون تھا دوہزار چودہ کا یہ آپ سے پوچھا جائے گا کبرڈی میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں یہ لازمی آپ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں کبڈی میں کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں گراؤنڈ کا ایریا کتنا ہوتا ہے رولز مجھے بتاؤ یہ پوچھا جائے گا کہاں پہ کھیلتے ہو کس لیول پہ کھیلتے ہو آپ کی پوزیشن کیا ہے ٹیم میں اور آپ کی اچیومنٹس کیا ہے تو ایسے سوالات آپ سے لازمی ہوں گے کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ٹگ آف وار جسے رسا کشی کہتے ہیں رسا کشی بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں پرسنالٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا سا انفرمیشن بھی ہو آپ یہ وہاں پہ سپورٹس میں لکھ سکتے ہیں کبڈی میں آپ سے ٹگ آف وار میں آپ سے دو تین سوالات ہوں گے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ ایک سائیڈ میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں کتنے بندے ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ میں چھے بندے ہوتے ہیں درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ رسی کے درمیان یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میڈ والا پورشن ہوتا ہے اس سے آگے آپ ٹچ نہیں کر سکتے اور یہ جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ایک سائیڈ میں چھے کھلاڑی ہوتے ہیں روپ لینٹ آپ سے پوچھے گا روپ لینٹ آپ کو پتا ہونی چاہیے رولز تھوڑے سے پوچھے گا رولز یہ یہ کہ درمیان میں لکیر ہوتی ہیں اور جب 3-2-1 گو ہوتا ہے ایک اپنی طرف کھینجتے ہیں دوسری اپنی طرف جو کہ لکیر کی طرف دوسرا بندہ آ جاتا ہے تو وہ فاول کر لیتے ہیں اور جو لوگ کھینج دیتے ہیں ان کو اپنی طرف وہ لوگ جیت جاتے ہیں ڈیوریشن ایک گیم کی کتنی ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے خیال سے ڈیوریشن کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً تقریباً ڈیوریشن اس کی ہوگی دو منٹ تو اس کے بارے میں آپ سے یہی سوالات ہوں گے ابھی ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں ریس کی ریس جسے ہم رننگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ سپورٹس میں لکھ سکتے ہیں بہت امپورٹنڈ ہے بہت ہیلدی ہے ایکٹیویٹی کیونکہ آگے ٹریننگ میں بھی آپ کو بہت کام آئے گی سب سے پہلے تو اس میں آپ سے بہت سمپل سوالات ہوں گے کہ آپ کہاں پہ رننگ کرتے ہو ریس کبھی سکول میں کی ہے آپ نے حصہ لیا ہے کبھی کالج میں لیا ہے یہ پوچھا جائے گا کس ٹائم آپ رننگ کرتے ہو ایک مائل آپ کتنے ٹائم میں کرتے ہو رننگ کی کون کونسی ٹاپ ٹائپ ہے یعنی جوگنگ اور فاسٹ رننگ اس طرح سکول یا کالج میں آپ نے حصہ لیا جیتے ہو یا ہارے ہو آپ کی اچیومنٹس کیا ہے رننگ میں یہ آپ سے لازمی پوچھے گا کہ آپ کی رننگ میں اچیومنٹس کیا ہیں تو آپ نے یہ بتا دینا ہے اتنی بار رننگ کرتے ہو سب سے لاسٹ میں آپ سے پوچھے گا کہ اچھا جنٹمن آپ یہ بتائیں کہ رننگ کی کیا بینیفٹس ہے کیا فائدے ہیں رننگ کی تو آپ کو فائدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلدی رہتا ہے انسان اور سمارٹ رہتا ہے باقی بھی بہت سے فائدے آپ نے ان کو لازمی بتا دینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہینڈ بال ہینڈ بال اگر آپ کی ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن ہے اس کے حوالے سے تو آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا ہون ٹیم میں ایک طرف کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ایریا کیا ہے کورٹ کا ہینڈ بال کے کورٹ کا اس میں شارٹ کلاک کیا ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پینلٹیز جو ہوتا ہے وہ کتنے ڈسٹنس سے پھینکا جاتا ہے وچ پلئر وارن نائنٹین نائنٹی ورلڈ چیمپینشپ یہ کون سا کھلاڑی تھا اور آپ سے پوچھے گا یہ آپ سے پوچھا جائے گا کون سی ایسی کنٹری تھی جس نے زیادہ ٹائٹلز جیتے تھے یہ آپ سے لازمی پوچھے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے ٹیم میں اچیومنٹس آپ کی کیا ہے اور کس لیول پر آپ نے کھیلی ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ہے سپورٹس ہم نے ڈسکس کر لیا ہے سارے باقی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پر آپ کو ملیں گے اس سے رائٹنگ انیشل کے اور بولنے کے لیے ٹاپک جو ہوتے ہیں انیشل انٹرویو ایکسپیرینس ابھی آئیسز بھی بھی ہم سٹارٹ کرنے والے آپ کو اگر why you want to join پاکستان آرمی کی اپنی پرسنالیٹی کے بارے میں جواب تلاش کرنا ہو تو ہم نے تیس مختلف جوابات دیئے ہیں اپنے چینل پہ انٹرویو پر ہم نے بتایا ہیں انٹرویو کے ٹپس ہم نے دیئے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ آپ نے سیدھا سرچ کرنا ہے آئیسز بھی سمارٹ سٹیڈی اس طرح ہمارا چینل آ جائے گا آپ کے سامنے اور اپنے ویڈیوز میں جانا ہے وہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں ملیں گی اور آپ کو authentic knowledge ملے گا یہاں سے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے کہ سارے fake چیزیں ہوتی ہیں اور misguidance بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت authentic چیزیں ملیں گی تو مجھے بھی آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اور اپنے مقصد میں آپ سب کو جو بھی آپ چاہے آپ کو کامیاب کرے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ